ایسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو موجہ دے دیا دیا اس پر بھی غور کی دیا عیسائی آ کر کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کون تھے ہواوں میں اڑتے تھے آپ کے نبی ہوا میں اڑتے تھے کیا کیا آپ نے میراج کا واقعہ نہیں سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں نہیں ساتوں آسمانوں سے پار عرش تک اڑھ کر چلے گئے عرش تک چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اڑنے پر آئے تو عرش تک چلے گئے یعنی کہ اللہ خورانی مجید میں کہا وَقَابَ خَوْسَيْنِيَوْا عَدْنَا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف خوصین کا پاسلہ تھا خوصین کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا تھا جانتے ہیں یعنی کہ ساتوں آسمانوں کے بعد جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس مرحلے میں تو میں بھی آگے نہیں جا سکتا مجھے ازیاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے یہاں تک کہ خوصین کا فاصلہ رہے گیا سلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں اڑ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی دو نئی سات آسمان پاہ آگے بھی چلے گئے آ کر کہتے ہیں عیسائی نہیں ہمارے موسیٰ علیہ وسلم کون تھے عیسائی آ کر کہتے ہیں بیبل کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم نے جب پتھر مارا پتھر پر آپ نے لکڑی ماری پتھر پر جب آپ نے لکڑی ماری تو پتھر سے بارہ چشمیں بارہ الگ الگ خبیلوں کے لئے پھوٹ پڑے آپ کے نبی نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا چاہتے ہو صحیح بخاری کا واقعہ ہے ایک مشرق عورت مسلمان نے مشرق عورت مٹکے کا پانی لے کر جا رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی ہمیں صرف اس میں ہاتھ دالنے دے دو کیونکہ ہم پینا چاہتے ہیں وضو کرنا چاہتے ہیں مشرق کا مٹکہ ہے اگر مسلمان کا مٹکہ ہوتا تو کوئی کہتا ہو ستہ نے اندر جادو تھا ہوگا کچھ اللہ تعالیٰ نے مشرق عورت تھا اور کیا ہے غیر مسلم کے مٹکے سے وضو کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر رواداری کا اور کیا واقعہ چاہیے غیر مشرق عورت جا رہی ہے اس کو نہیں مار رہے ہیں اس کو خطل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا پانی لے کر وضو کر رہے ہیں ہم انسانت کو کاغرہ کر دے کر رہے ہیں اس کے پانی سے ہمارا وضو ہو رہا ہے ہمارے نبی کا وضو ہو رہا ہے ہم انسانت کو کاغرہ رہے ہیں تم غلط سٹڈی کر رہے ہیں اسلام کی تمہارے اندر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اگر تم ایک اگر تمہیں چمکادر کی آنکھ لے کر دیکھو گے تو سورج تمہیں نظر نہیں آرہا تو پرابلم سورج کا نہیں ہے تمہاری آنکھ کا ہے اگر سامنے میٹھا میٹھا میوہ ہے وہ کھانے کے سے کڑوا لگ رہا ہے تو مطلب پرابلم میوے میں نہیں ہے تمہاری زبان میں ہے اسی طرح اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں تمہیں کمی نظر آرہی ہے تو اس میں کمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تمہارے پڑھنے میں کمی ہے تو مشرق عورت کے مٹکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دار رہے ہیں صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کے اندر اپنے ہاتھ ڈالا انگلیوں میں سے فواریں پھوٹ رہے تھے اور ہم نے وضو کیا اور وضو کر کے ہم نے نماز پڑھی اگر پتھر میں سے پانی نکلتا ہے تو پتھر میں سے پانی نکلنے کی خصوصیت موجود ہے انگلیوں میں سے پانی نکلنے کی خصوصیت تو نظم میں نہیں آتی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لکڑی ماری تھی پتھر میں سے چشمیں پھوٹے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان میں سے چشمیں پھوٹے تھے یہ وجدہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہوا عیسائی کہتے ہیں ہمارے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم و دعوت علیہ السلام جو تھے ان کی حکومت چرندوں پر پرندوں پر تھی ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعلی نے سورہ انبیاء سومبر 21 کے حیثم 107 کے مطال سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت وقت دیا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گدر گئے خیامت تک کے لئے حکومت ہے سارے عالموں کے لئے حکومت ہے دنیا جوپیٹر پر چلے جائے دنیا ماز پر چلے جائے دنیا کسی بھی جگہ آپ خیامت تک ترخی کرتے ہوئے چاند پر بسیرہ کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پیچھا کرتا وہاں پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ کوئی ایسی جھوپڑی باخی نہیں رہے گی کوئی ایسا ٹیلا باخی نہیں رہے گا کوئی ایسا پہاڑ باخی نہیں رہے گا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچے گا افریقہ کے سہراؤں میں چلے جائیے یورپ کے برفیلے پہاڑوں میں چلے جائیے یا ہندوستان کے اگری کلچر اور کھیتوں میں چلے جائیے یا پھر آپ عرب کے ریدوں میں چلے جائیے ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے مل جائیں گے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی حکومت سے ہم کو بتا رہے ہیں پھر بعد میں عیسائی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کا تو ایک ایسا موجدہ ہے اس میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کر لی نہیں سکتے ہمارے عیسی علیہ السلام تھے ایک انسان جب مر جاتا تھا خوم بیدن اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے چھوتا تھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے تھے اٹھ جا تو مرنے والا مردہ اٹھ جاتا تھا عیسائی آ کر کہتے ہیں ہمارے عیسی تو وہ تھے عیسی علیہ السلام کہ ان کو ایسا موجدہ ملا تھا کہ ایک آدمی مر جاتا تھا اللہ کے حکم سے جیسے وہ کرتے تھے تو وہ زندہ اٹھ جاتا تھا کیا آپ کے نبی کے پاس ایسا موجدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس سے بھی زیادہ بڑا موجدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان کرتے تھے تو ایک لکڑی ایک درخ تھا درخ کی ایک لکڑی ممبر کے پاس ایک درخ کی لکڑی آتی تھی جو درخ تھا اسی کو آپ نے پہلے آپ اسا کے طور پر استمع کرتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بیان میں مخدر ان اسا رکھتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس لکڑی کو کاٹ کر ممبر بنائیں تو جس وقت پر لکڑی کو کاٹا جا رہا تھا ہنین الجزا بچے کی طرح بلگ بلگ کر لکڑی رو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لکڑی اس لئے رو رہی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اپنا پیارا ہاتھ اس پر رکھتے تھے اب یہ لکڑی کہہ رہی ہے تو میں تو اب اس سے محروم ہو جاؤں گی لکڑی کو فکر ہے آج تو مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے اسے کامہ مت کرو بلتو بھی کرتے ناش گانے شادی کے موقع پر حرام کام کرتے اپنے ہاتھ سے لے جا کے سٹینلس بلیڈ لالا کے کاٹتے کر لوگ یعنی داڑیاں کاٹتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زبا کر دیتے مانتے ہیں ان کے گروہ نے کہا بال چھوڑ دو تو ہر جگہ کے بال چھوڑ دی ہر جگہ کے بال چھوڑ دی ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے کہا مسلمان سے زیادہ امید رہے گی غیر مسلم سے تو امید نہیں لگائیں گے نا مسلمان سے پہلے امید لگائیں گے کیونکہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تو پہلے مسلمان سے امید لگائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہاتھ مت لگاؤ اپنے داریوں کو ہمارے مسلمان ہاتھ تو کیا بلیڈ بھی لگا دیتے ہیں کیوں محبت نہیں ہے لیکن جو لکڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی سے لگی ہوئی اس لکڑی کو جہنین الجدہ چھوٹے بچے کی طرح بھی لک رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چھوٹے بچے کی طا تھڑپ رہی ہے لگڑی کیوں کہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محروم نہ ہو جاؤں آپ کی نگاہ پڑتی ہے مجھ پر آپ کا ہاتھ پڑتا ہے آپ کا جسم مبارک لگتا ہے میں اس محبت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگڑی کے پاس جاتے ہیں لگڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں اے تے اثبت درو مت خاموش رہو تمہیں کہیں دور نہیں پھیکا جا رہا ہے ممبر بنایا جا رہا ہے پہلے میں ہاتھ لگاتا تھا اب میں پورا جسم لے کر تم پر ٹھہروں گا پرابلم کی بات کیا ہے ہدا آ خاموش ہو گئی مطمئن ہو گئی نبی ملتے ہیں تو مومن کو خوشی ہوتی ہے سنتیں چھوٹتی ہیں تو مومن کو تکلیف ہو جاتی ہے کاش کہ ہمیں اندر بھی اس لکڑی کے جاس جذب آ جائے اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر رہے ہیں کس کو ایک مردہ کو مردہ میں پہلے روح تھی کے نہیں تھی پہلے روح تھی ایک روح تھی اس کو زندہ کر رہے ہیں بڑی بات ہے مانتے ہو اس سے بڑی بات تو یہ ہے لکڑی کے اندر روح نہیں تھی اس کے اندر روح آ رہی ہے یہ تو اور بڑا موجدہ ہوا بچے کی طرح بلک رہی ہے بچے کی طرح رو رہی ہے مطلب یہ نکلا کے بچے کی طرح رونے کا مطلب یہ نکلا کے جس کے ساتھ روح نہیں تھی روح والے کام کر رہی تھی یہ تو اور بڑا موجودہ ہوا اس طریقے سے آپ نبی اکرم صاحب کی شخصیت کو پیش کر سکتے ہیں